ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں بناؤں گی ہائی لو ٹاپ بہت سمپل طریقے سے اگر آپ نئے ہیں سلائی میں تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا بنانا تو یہ ٹاپ بنانے کے لئے آپ کو ہارلی ون میٹر کا فیبرک لگے گا اسے چار بھاگ میں فول کر لیں گے اور ہائٹ جو ہے وہ میری تیار رہے گی ٹوئنٹی ایٹ انچ لانگ پارٹ ہم رکھ رہے بیک پارٹ کب سب سے پہلے لیں گے ہم ایک انچ ایکسرا لیں گے 29 انچ پک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر ہم آرمولز کا میجر لیں گے چینج اور شولر کا میجر چینج ان دونوں ہی پوائنٹ سے ہم باکس بنا لیں گے جہاں آپ کا آرمولز اینڈ ہوتا ہے وہیں ہم اپنا چیز رون میجر کریں گے آپ کو جتنا بھی چیز رون رہا فور سے ڈیوائٹ کر لیجئے 1 انچ لوزنگ 1 انچ مارجن تو ہم نے 10 انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے میں نے 16 انچ پہ اپنا ویس رون میجر کریں گے آپ کا جتنا بھی ویس رون رہا فور سے ڈیوائٹ کر لیجئے 1 انچ لوزنگ 1 انچ مارجن میں نے 9 انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر ہم چیز رون کا پوائنٹ ویس رون کا پوائنٹ سلانٹ وے میں لیتے ہوئے چوائنٹ کر لیں گے نیچے ہم اپنا دامن کا حصہ رکھ لیں گے جتنا آپ کو رکھنا ہے اور اسے کمر کے ساتھ چوائنٹ کر لیں گے سلانٹ وے میں اب ہم یہاں بیک آرمول بنا لیں گے تو 1 انچ کا پوائنٹ باہر کی اور مارک کریں گے گلائی دیتے ہوئے چوائنٹ کر لیں گے اندر کی طرف 0.75 انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے اوپر سے ایک سٹریٹ لائن دیتے ہوئے چوائنٹ کر لیں گے پھر باہر کی اور 1 انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور اسے گلائی دیتے ہوئے چوائنٹ کر لیں گے ساری مارکنگ کو کٹ کر لیں گے اور فرنٹ پارٹ کو لیں گے اور اس کی بھی جو فرنٹ آر مول ہے اسے بھی کٹ کر لیں گے اب ہم یہاں فرنٹ پارٹ پہ نیچے ہائی لو کا ڈیفرنس رکھیں گے تو اوپر سے ہم نے سترہ انچ پہ ہائی لو کا ڈیفرنس رکھا ہے آگے سے ہم نے چار انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے اور اس کی گولائی دیتے ہوئے ہم اسے کٹ کر لیں گے اور نیچے کا جو فیبرک پچھتا ہے اسے ہم سلیف کر سکتے ہیں اب ہم اوپر نیک کی مارکنگ لیں گے تو لمبائی ہم نے دو انچ رکھا ہے چوڑائی تین انچ دونوں ہی پوائنٹ سے ہم باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤن شیپ دے دیں گے اور اب ہم اسے کٹ کر لیں گے اسے فرنٹ پارٹ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بیک پارٹ لیں گے بیک پارٹ کی بھی نیک کی کٹنگ کریں گے جس کی چوڑائی تین انچ اور لمبائی ہم نے ایک انچ رکھا ہے ان دونوں پوائنٹ سے ایک باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے اندر ہم کٹ لگا لیں گے اور آگے بیک سائٹ پہ ہم تین انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور اس پہ ہم سٹویٹ کٹ لگائیں گے اور اس پہ ہم فینشنگ دینے کے لیے دیر انچ کی پٹی کٹ کریں گے اسے حاف میں فول کریں گے اور آگے سے شروعات کریں گے اور اسے ہم سلائی دے دیں گے اور ایکسٹرا پٹی کو آپ کو کٹ کر لگا لینا ہوگا تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے ایکسٹرا پٹی کو اب ہم مورتے ہوئے اوپر سے سٹچنگ دے دیں گے تو یہاں میرا بیک پارٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بیک پارٹ کو سیدھا رکھیں گے فرنٹ پارٹ کو اُلڈا رکھتے ہوئے شولڈر چوائن کر لیں گے شولڈر چوائن کرنے کے بعد ہمیں سلیف کی کٹنگ کرنی ہوگی تو نیچے بکچے ہوئے کپڑے سے ہم سلیف کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہاف میں فول کریں گے پھر ہم دوبارہ فول کریں گے تو بچے ہوئے کپڑے اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا اس لئے ہمیں جوائنٹ لگانا پڑا تو سائٹ سے ہم نے چار بھاگ میں کپڑا اگن فول کیا ہے نیچے کی طرف اور اسے اس طرح کی سر رکھتے ہوئے ہم مارکنگ کریں گے تو آپ کا جتنا بھی آر مول ہے اس میں ہم دو انچ پلس لے لیے تو آر انچ رکھیں گے پھر وہاں سے باہر کی اور دو انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے گولائی دیتے ہوئے بیک آر مول بنا لیں گے آر انچ مارجن دیتے ہوئے اپنا فرنٹ آر مول بنا لیں گے اور سلیف کی لمبائی ہم نے پاچ انچ رکھا ہے اور آؤ نامز کا میجر لے لیں گے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن کے ساتھ آنسہ بھی پوائنٹس کو جوائن کرتے ہوئے کٹ لگا لیں گے کٹنگ کرتے سمہیں دھیان دیجئے آپ کو صرف فرنٹ آر مول کٹ کر لینا ہوگا اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہمیں فرنٹ آر مول کی بھی کٹنگ کر لینے ہوگی تو یہاں میری دونوں سلیف کٹ ہو گئی ہے اب ہم دونوں سلیف پہ جو جوائنٹ آیا ہے وہ جوائنٹ کر لیں گے اور آگے کی کناریوں کو ہمیں ڈبل فول کرتے ہوئے مول لینا ہوگا تو یہاں میری سلیف ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے اپنے باڈیز پہ اٹیج کر لیں گے باڈی کو سیدھا رکھیں گے سلیف کو اس کے اوپر اُلڑا رکھیں گے اور جوائنٹ کر لیں گے تو یہاں ہم نے دونوں سلیف کی جوائنٹ کر لیا ہے اب ہمیں آگے کی طرف پٹی لگانا ہے تو گولائی میجر کر لیجئے اسی حساب سے آپ کو پٹی لگانا ہوگا تو یہاں میری نیک کی گولائی آ رہی ہے سترہ انچ آ رہا ہے اور بکرم بھی ہم سترہ انچ کا لیں گے لمبائی میں اور ہم نے کور کرنے کے لیے فیبرک لیا ہے بکرم کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم سلائی دے دیں گے دو سائد سلائی دیں گے ایک سائد اوپن رکھیں گے جو سائد اوپن رکھے تھے وہاں سے ہم اسے فلپ کر لیں گے اپنے آنگے کی طرف اور اوپر کی کناریوں پہ آپ کو ٹاپ سٹیچ لگا لینا ہوگا اور ایک بار آئین کر لیجئے تو یہاں میں نے اوپر کی طرف ٹاپ سٹیچ لگا لیا ہے اب ہم اسے اپنے باڈیز پہ اٹیچ کر لیں گے بیک سائد سے شروع کریں گے اور راؤن میں اسے سی لیں گے اور ساتھی ساتھ ہم اسے فلپ کرنے کے بعد ہمیں سائد بھی سی لیں گنا ہوگا تو یہاں میں نے سائد سی لیا ہے اوپر پٹی بھی لگا لیا ہے بیک سائد آپ ہوگیا بٹن لگا کے سے ٹائے کر سکتے ہیں گولائی دینے کے لیے اب ہم بیک سائد کے ٹاپ کو ہاف میں فول کریں گے اور گولائی دے دیں گے اس طریقے سے اور اسے ہم کٹ کر لیں گے اب ہم نیچے کی کناریوں کو ڈبل فول کرتے ہوئے موڑ لیں گے یا پھر پی کو کر آ لیں گے اور یہ سندر سا شارٹ ٹاپ میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ ٹاپ بنانے کے لئے ہارڈلی مجھے وان میٹر کا فیبرک لگا ہے اور گائز اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چانل کو سپورٹ کریے لائک اور شیئر ضرور کریے اور کوئی بھی ڈیفکلٹیز ہو آپ کو اس ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ ڈاؤن کر کے پوچھ سکتے ہیں تل دن تھانکیو پور وچنگ بائی بائی